فواد چودری نے کہا ہے کہ حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا ہے وزیر اطلاعات نے اسلامباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دس سالوں میں کرزہ اٹھائیس ہزار ارب روپے ہو گیا ہے روحہ سال آٹھ ارب ڈالر کرزوں کی مد میں ادا کرنا ہے ملک میں صرف ڈیٹھ ماہ کے ذرہ مبادل زخائر رہ گئے ہیں فواد چودری نے کہا ہے کہ سیاسی بھرتیوں نے اداروں کو تباہ کیا اداروں کی کمزوری ریاست کی کمزوری ہے حکومت احتساب کے لیے عالمی کام کر رہی ہے تارکین وطن کو پاکستان میں کاروبار کے لیے مواقع فرام کریں گے